بھارت کی طرف سے ایک الزام لگایا گیا یعنی یہ بات کہی گئی آپ جانتے ہیں کہ ادھے پور میں ایک واقعہ ہوا بلکہ پہلے تو میں کنڈیم کرتی ہوں لیکن اس پہ پھر یہ ہوا کہ کچھ جو اس کے تانے مانے کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی تنظیم سے تعلق ہوا ہے اچھا اس کا پھر پاکستان میں بھی شاد واقعات ہوئے ہیں اس میں پیچھے میں جو ایک کراچی بے سنی اسلامی اسلامی دعوت اسلامی اس کے جو لنکس ہیں وہ بریلوی پین اسلامی تحریکے لبیک ایکسٹریمیسٹ ارگنیزیشنز ہیں جو کچھ افغانستان میں ہوا قابل میں ہوا پچھلے سال تو اس میں ہماری مداخلت نہیں تھی گیا نہیں نہیں تھی گیا جب میں بھارت گیا تو مجھے شوق تا دیکھوں کہ وہاں پہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے جن لوگوں کو بیسک کومن سنس نہیں ہے کہ معاشرے میں رہنا کیسے یہ بیسکلی یہ کہیں نہ کہیں وہ جا کے ان کا کوئی کونٹیکٹ ہے ہپوکریسی دیکھو کیسے سامنے آ رہی کچھ دن پہلے سر تن سے جدہ سر تن سے جدہ نارے لگا رہے تھے آج جب کسی بے وکوف نے جا کے کسی تو دوستو اودائیپور انسیڈنٹ پر آپ کو پتا ہے کہ ایسا بولا جا رہا ہے پاکستان سے لنک ہے یہ ہے وہ میں بلکل نہیں مانتا یہ بات کوئی لنک ونک نہیں ہے پاکستان سے انڈیاں مسلمان پاکستان کو ایڈوائز دے سکتے ہیں بھائی کہ ایسا ہوا ایسا کرو ان کو وہاں سے ایڈوائز کرت نہیں ہے مجھے لگتا ہے یہاں کے جو مسلم ہیں وہ جیادہ ریڈیکل ہیں as compared to پاکستان کیونکہ یہ کافروں کے بیچ میں رہتے ہیں اور اب ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنی بک میں پڑھا ہے کہ کافروں کو آئیڈل ورسپوں کو اب ان کا جو اویسی ہے کھولے ہم بولتا ہے بودھ خانہ بنانے کے لیے ہم جگہ دیتے ہیں اس کا ورڈ دیکھو آپ سمجھ جاؤ سیدھی بات ہے یہاں پہ آپ کومنٹ سیکشن میں دیکھیں یا کئی جگہ دیکھیں مورتی پوجا پتھر کو پوجھنے والے یہ وہ فلانہ ٹھکا نا اس طریقے کی بات اور ان کو یہاں پہ مندر دیکھنے پڑتے ہیں چرچس دیکھنے پڑتے ہیں گرودوارہ دیکھنے پڑتے ہیں جین مندر دیکھنے پڑتے ہیں بہت ساری چیزیں دیکھنے پڑتے ہیں تو یہ زیادہ ریڈکل ہے مجھے ایسا لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو پاکستان میں ایسا کوئی سین ہی نہیں انہیں سب کچھ ختم کر دیا ان کو نہ مندر دیکھتے ہیں نہ چرچس دیکھتی ہیں نہ دوسرے دھرموں کا کچھ دیکھتا ہے نہ لاؤڈ اسپیکر دیکھتے ہیں یہاں تو ایک کومپیڈیشن چلتا ہے کہ بھائی مندر کا لاؤڈ اسپیکر ہے تم اس سے تیج بجاؤں گا پانچ بار بجاؤں گا یہ آپ سمجھ رہے ہوں نا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے پاکستان سے کوئی انسپریشن لینے کی جو نہیں یہاں کے خود لوگ اتنے تیجسوی ہیں مسلم وہ دوسروں کو انسپائر کر دیں گے دوسرے دیسوں کو کیسے کیا کرنے آتنگ بات پھیلانا ہے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس کا اپائی کیا ہے میں حالانکہ ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں اپائی کیا ہے بہت بڑا اپائی ہے اور وہ سمجھ دانک طور پر بہت بڑا اپائی ہے وہ اگر آپ کریں بہت بڑے نمبر پہ تو سامنے والے اپنی پہچان چھپاتے فریں گے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پلیس شنال کو سبسکرائب کریں میں ادھر پر میں جہاں پہ تو جو سیلف ریڈیکلائز قسم کے شخص تھے انہوں نے وہاں پہ ایک درزی کو جو ہے اس کو مار دیا چھوڑیاں چاکوں کے ساتھ اور یہ سارا واقعہ جو ہے وہ ساری بات ہے وہ جو نوپوٹ شرما کے ریمارکس کے بعد ساری جسٹوشن بیدا ہوئی بیسیکلی یہ وہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے اب یہ بڑی unfortunate سی situation ہے کہ کون کسی کو حق دیتا کہ وہ کسی کی جان لے گا کیا کسی مسلمان کو یہ حق ہے کہ وہ خود ہی فیصلہ کرے کہ میں نے کسی ہندو کی کسی سکھ کی کسی اور کی جان لینی ہے یا کیا کسی سکھ کو کسی ہندو کو کسی کرسچن کو یہ حق ہے کہ وہ کسی مسلمان کی یا کسی اور جو کسی مذہب سے جس کا تعلق کو وہ اس سے اس کی جان لے نہ تو کوئی مذہب یہ کہتا ہے نہ یہ کوئی دین کہتا ہے نہ یہ کوئی فقہ کہتا ہے کہ آپ کسی کی ناحق جان لیں لیکن یہ جو ریڈیکلائزیشن ہے یہ جو انتہا پسندی ہے جو ریلیجس اکسٹریمزم ہے اس نے بیسیکلی پکڑ کے معاشروں کو تباہ کر کے رکھ دیا اب اس سے جتنا میسٹریسٹ پیدا ہو رہا ہے ان چیزوں سے جتنے حالات خراب ہو رہے ہیں ان چیزوں سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کئی تھمنے والے نہیں اس کی وجہ کے سوشل میڈیا آ گیا جو دو وہ قاتل ہیں جنہوں نے اس درزی کو جو ہے وہ مارا ہے اور کتنا بروٹلی مارا ہے زاری بات ہے سب سے پہلے تو انڈین آتھارٹیز ان کو سخص سخص سزا دینی چاہیے کسی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی ہاں میں جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ ہمیں حق ہے کہ ہم جانا آپ جان کے مار دیں گے اس کو کسی کو اڑا کے رکھ دیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری پیدا ہوتی ہے تمام لوگوں کی انفلینشلز کی کو وہ اس میں جمپ ان کریں اور اس طرح کے جو ایشیوز ہوتے ہیں اس سے معاشرے میں انسیٹینٹی اس سے معاشرے میں جو جو سوسائٹیز ہیں جو معاشرہ کٹھا جڑا ہوا رہ رہے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں انڈیا میں ایک گھر ہندو کا ہوگا تو دوسرا مسلمان کا ہوگا شاید یا کہیں بہت سارے ہندووں کے گھر ہوں گے تو بیچ میں ایک مسلمان ہوگا یا بہت سارے مسلمانوں گھر میں ایک ہندو ہوگا کیونکہ وہاں پہ انڈو مسلمان سارے کٹھے رہ رہے ہیں بڑی تعداد میں رہ رہے ہیں لیکن اگر حالات یہ پیدا ہو جائیں کہ جو مسلمان ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اگر ایک شخص نے کوئی یہ خاتون نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم قانون اور انصاف کو اپنے آتھ میں لے لیں ہے کہ الزام لگا کر یہ اس طریقے سے کسی کو قتل کر دیا جائے تو ہم اس کو کنڈیم کر دیں بھارت میں ادھے پور میں جو واقع ہے اس کو ہم شدید طریقے سے کنڈیم کر دیں کسی کی جان آپ نہیں لے سکے لیکن اس پہ پھر یہ ہوا کہ کچھ جو اس کے تانے مانے کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی تنظیم سے تعلق رکھیں اچھا اس کا پھر پاکستان میں بھی نام آیا اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ جو نام پاکستان کا لگایا جا رہا ہے الزام لگایا جا رہا ہے تو پاکستان کا اس طرح واقعے سے کوئی تعلق نہیں آپ اس کے پر کیا کومنٹ کریں دیکھیں میں آلیہ میں بلکہ سخت کنڈیم کروں گا سخت کنڈیم کروں گا کہ کسی انسان کی جان جانا میں تو کسی جانور کی جان کبھی نہیں سوچ سکتا ہے کہ نہ کی جائے ہر انسان جو ہے خدا نے دنیا میں اس کو امپورٹنٹ پیدا کی ہے کسی کا باپ ہے کسی کا وہ بچہ ہے کسی کا ہزپنڈ ہے یہ بالکل دیفنیلٹی نہیں ہونا چاہیے تھا ہر مذہب آپ کو پیار محبت کا اور ان چیزوں کا وہ پریچ کرتا ہے بلکہ میں یہ کہتا ہوں اگر یہاں تک اگر کوئی مذہب آپ کو نفرت سکھاتا ہے تو دن یو نیڈ ٹو چینج دور ریلیجن اور یہ خاص کر کسی کی جان دینا اور مذہب جو ایک ایسی چیز ہے آلیہ خدا کے ساتھ ایشور کے ساتھ خدا کے ساتھ بھگوان کے ساتھ واہے گروہ کے ساتھ آپ کا پرسنل ریلیشنشپ ہے آپ اس کو خود جواب دی ہیں بجائے کہ ہم کسی کو کہیں کہ یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے یہ اچھا مسلمان ہے یہ برا مسلمان میں اس کو سیریسلی کنڈم کروں گا اب وہاں سے بھی اسی طرح کی آوازیں آ رہی ہیں اس کا پاکستان کے ساتھ میں جس طرح ہمیشہ یہ کہتا ہوں خان صاحب نے سیاسی پارٹی کو مذہبی پارٹی بنا دیا میں اس کو بھی کنڈم کرتا ہوں ہمیشہ آپ کو پتا ہے میں یہ کہتا ہوں یہ غلط ہے عمر بن معروف کی فلسپی is wrong صاحب صاحب اس میں میں ایک چیز ایڈ بھی کروں گی آخر میں وہ یہ آپ کومنٹ بھی کرنا چاہے کہ ہماری طرف سے بھی یہ بچکانہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہاں کے لوگوں کا معاملہ ہے کیونکہ وہ جو پچیس کروڑ مسلمان وہاں پہ وہ انڈین ہیں ہم اس کو جو ہے سوشل میڈیا پہ کس طرح لیتے ہیں کہ جیسے وہ پاکستانی اور کوئی ایک بات ہوتی ہے تو ہم بھارت کے خلاف اور ان مسلمانوں کو اپنا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں اور یہ جو ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری ٹوٹل جتنی پاپولیشن ہے اتنے وہاں پر مسلم ہیں جو کے اقلیت میں ہیں تو یہ بھی ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے میں آلی ہے بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں آئی سے میں پندرہ بیس سال پہلے میں گیا بلکہ ایزے کوئی پاکستانی دیسی مائنڈ سائٹ کے ساتھ کہ جب میں بھارت گیا تو مجھے یہ شوق تھا دیکھوں کہ وہاں پہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے they are living very fine میں کئی شہروں میں گیا بلکہ میں delegation کے ساتھ گیا سرکاری طور پہ اور مجھے I had opportunity to meet very successful muslims there and I asked them this question کہ how you are living they are very patriotic Indians اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ they introduce themselves اندین فرس اور میں سمجھتا ہوں ان کو ہونا بھی ایسی چاہیے کیونکہ وہ وہاں رہتے ہیں اس سسٹم کا حصہ ہے they are the second biggest minority تعلیم یافتہ ہیں پڑے لکھے ہیں میں نے ان کو بڑے اور بڑے فیلڈ میں دیکھا ان کو they are living well اور میرے خیال میں اس پہ جتنا بھی اس پہ افسوس کیا جائے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کے obviously جو بھی مسلم ہیں یا جنرلسٹ ہیں وہ تو یہی بات کریں گے یہ بہت گلت ہوا ایسا اسلام بولتا ہی نہیں ہے یہ تو بلکل مطلب مانوطہ کے خلاف ہے اس طریقے کی باتیں ہوں گی حالانکہ پاکستان میں ایسے بھی پترکار ہیں جو کھولے آم بول رہے ہیں کھولے آم کی گستاہ رسول کی ایک ہی سجا سرطن سے چھوڑا میں ان کے اپلوڈ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہیتا یار ویسے بھی بہت ہی بہت ہی درتناک ویڈیو تھا اور آج جو میرے سٹی میں پروٹیسٹ ہوئے تھے اس مطلب جو انسیڈینٹ کے خلاف تو میں بھی گیا تھا حالانکہ اس پروٹیسٹ سے ہونا کیا ہے میں نے تو چار پانچ لوگوں کو بولا یہ ایک ہی سولویشن ہے آپ سمیدانک طور پر کیا کر سکتے ہو بائیکوٹ ٹوٹل بائیکوٹ جتنا پوسیبل ہو سکے اتنا تو کرو یار اتنا تو کرو مطلب جیسے کی مان لوں تم ایک شاپ جاتے ہو آپ کو پتا ہے کہ وہ کس کی شاپ ہے آپ کو یہ ادھیکار ہے کہ آپ کو کس شاپ سے سامان کھرینا ہے کس شاپ سے سامان نہیں کھرینا کون سا کام کس سے کرانا ہے یہ تو آپ کو ادھیکار ہے تو decide کر لو کہ مجھے نہیں کرانا ہے اور اس تک میسج پہنچاؤ کہ میں نے یہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ایسے ایسی چیز تمہارے کومیٹی سے لوگ کر رہے ہیں تو ساید وہ جو بندہ جس کو تم بائیک آٹ کر رہے ہیں وہ پھر اپنی کومیٹی میں بولے کہ ایسا بند کرو بہت نقصان ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایسا کچھ ہو تو پھر ساید آپ سمجھ سکتے ہو ایک دکان میں سو لوگ جاتے ہیں اور اگدم سے اس کے ستر لوگ گئے خالی تیس لوگ گئے اور اس کی انکم میں کتنا فرق پڑے گا تو یہی ایک solution ہے حالانکہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ پھر اس کے بعد پہچان چھپاتے پھریں گے میں نے بولا دکان کے نام ایسے رکھ دیں گے مطلب آپ پہچان نہیں پائیں گے ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کئی جگہ ایسے ایسے نام رکھ دیں گے کہ آپ سمجھ گے رہے ہیں تو بھائی بہت کٹر ہندو کی شاپ ہے لیکن بعد میں پتا چلا جب آپ نے اپنا UPI scan کیا اور دیکھا رہے یہ تو بھائی سا وہ نکلے تو بھائی سیدھی بات ہے یہ بڑے ستھر پہ ہوگا لوگ خود جاگرک ہوں گے تب ہی جائے گا اور یہ چھپا کے نہیں کرنا ہے بھائی دکھا کے کرنا ہے بتانا ہے سامنے بھائی کو میسے جانا چاہیے کہ بھائی بھائی کٹ ہو رہا ہے جاؤ کپڑے کی دکان کپڑے کھڑی دو پتا چل جائے تمہیں کہ یہ کس کی شاپ ہے بلکل تورنت کہنا مجھے کچھ نہیں لینا بس ٹاٹا بھائی بھائی کھتم بس اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ بتاؤ تو سائد کچھ فرق پڑے نہیں تو یار ان کے دماغ میں بس سر تن سے جدھا ہی چلتا رہتا ہے تو یہ تو ہر روج ایسا کریں گے ان کے لیے تو آئیڈیل ورشپ کو مارنا لکھا ہوگا مورتی پوجہ کو کو یہ ماریں گے قیامت تک اسلام پھیلانا لکھا ہے تو ان کا تو وہی ہے کچھ ہی نہیں کر سکتے آپ وہ پڑھا لکھا آپ دیکھ رہے ہو میں نے ایک رائٹر کو دیکھا ٹویٹر پر آپ دیکھیں پڑھے لکھیں وہ لوگ مطلب اس کو بھی defend کر رہے ہیں وہ کھولیام defend کر رہے ہیں فران اکتر کا ایک ٹویٹ آئے تھا جب جو اب نوپور شرما والی کانٹو برشی ہوئی تھی اس کے بعد ابھی تک وہ چپ ہے مطلب یار میں دیکھ رہا ہوں بڑا ہو پڑھا لکھا ہو انٹریکچل ہو کچھ بھی ہو وہ سب ایک ہی کھیت کی مولی ہے ایک ہی تھالی کے چٹے وٹے آپ کو کیا کہنا ہے پلیز کومنٹ بے اپنی رائے دے چھلکو سبسکر